سلام علیکم جی کمینٹ تھا جی تھرمل اوولوڈ کو جو ہے وہ کس طرح سے کنیکشن کرتے ہیں کنٹیکٹر کے ساتھ تو اوولوڈ یہ میرے پاس دونوں ہیں الیکٹونس بھی ہے اور تھرمل بھی ان دونوں کے یہ کنیکشن ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ جو الیکٹونس اوولوڈ ہوتی ہے اس کو ہمیں علیدہ سے یہاں پر سپلائی دینا ہوتی ہے مطلب 220 یا 440 تھی اور یہ جو تھرمل اوولوڈ ہوتی ہے اس کو علیدہ سے سپلائی دینے کی ڈیفرنس کے بعد اس سماگز فائر ایس کے بعد ہم کنیکٹر کے لگا ہیں آ objections کے لگا ہوتی ہیں لکن یہ جوحبها ہے ہماری تھرملwoڈ ہوتی ہے یہ ہماری دریکٹ کنیکٹر کے ساتھ ہوتی ہے اس کو وعیر گرھے لگانے کی زورت نہیں ہوتی باقی دونوں کا کام کرنے کے ساتھ طرح رح است pil سکے نہ کلوز ہوتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اس کو چلانے کے لیے تو ابھی میں اس کو یہاں پہ اس کے کنیکشن کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اس کو فٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کی فٹنگ بنی ہوتی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ آسانی سے فٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہماری جو کنٹیکٹر کے ساتھ یہاں پہ دیکھتے ہیں فٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ اب ہم سنگل فیز یا سپلائی دیں گے تو وہ ہمیں آوٹپوٹ کی شکل میں یہ جو تین ترمینل ہے یہاں سے ملے گی یہاں پہ ہم نے اپنا لوڈ لگانا ہوتا ہے موٹر یا جو بھی اب اس کی یہاں پہ اس کے کنٹرول وائر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے لگانی ہوتی ہیں کسی بھی کنٹیکٹر کو چلانے کے لیے یہاں پہ دو وائر لگتی ہیں اس کی یہاں پہ میگنٹ کوائل ہوتی ہے یہاں پہ دسکتے ہیں اے وان اور اے ٹو لکھا ہوا ہے تو یہ دو سو بیس وولٹ بھی ہوتے ہیں کنٹیکٹر اور چار سو چالیس بھی اگر چار سو چالیس ہو دو فیس لگتے ہیں اور اگر سنگل فیس ہو تو ایک نیوٹل ایک فیس لگتی ہے تو نیوٹل ہماری جو ہوتی ہمیں ایسا ڈریکٹ ہوتی ہے جس طرح ہم کسی بھی چیز کو لگاتے ہیں تو یہاں پہ نیوٹل ہمیں ایک سائیڈ پہ اس کو لگا دیتے ہیں اے وان کے اندر نیوٹل کو لگا دیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد جو فیس بائی رہا ہے اس کو ہم نے اس اوور لوڈ کے ذریعے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو پارے پوش بٹن ہیں آن آف کے لیے ان میں سے گزارنے کے بعد ہم نے یہ والی جو دوسرا جو کنٹیکٹر کا ٹرمینل ہے اس کے اندر یہاں پہ لگا دینا اس کو تو اوور لوڈ کے یہاں پہ ٹرمینل ہوتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انسی نائنٹی فائی ور نائنٹی سکس تو یہ ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں یہ جو ہیں یہ اوپن ہوتے ہیں تو یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو کے آن میں بتاؤں گا تو یہ والے دو ٹرمینل ہم نے یوز کرنے ہے یہاں پہ ایک وائر ہم لگا دیتے ہیں اس کو یہ ہمارا مین فیس ہے جس طرح کہ ہم نے یہاں پہ نیوٹل وائر لگائی ہے دوسری سائیڈ پہ تو فیس وائر کو ہم نے یہاں پہ اوور لوڈ کے اندر نائنٹی فائی والا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر لگا دینا ہے اس کے بعد یہ جو نائنٹی سکس لوڈا وہاں nämہ اب نکالے اس میں سے گزارنے کے باد ہم نے ہمارا ہمارا جو گرینش سکھ اپنٹ اسے اندر یہاں پہ ایک سیڈ پہ لگا دینا اس کو اس کے بعد یہاں پہ اس کے دوسری سیڈ سے ہم نے وائر کو نکال لینا یہی فیس ہمیں اوٹ پڑ کی شکل میں یہاں سے ملے گا یہاں سے نکالنے کے بعد یہ جو گرین پچھ بٹن ہے جس کے ذریعے ہم کونٹیکٹر کو آن کرتے ہیں سٹارٹ کے لیے جو پچھ بٹن ہوتا ہے اس کا جو نورملی اوپن پوائنٹ ہوتا ہے یہ گرین والی سیڈ اس پہ لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے دوسری سیڈ ہے نورملی اوپن پوائنٹ جو ہم نے یوز کیا ہے گرین پچھ بٹن کا تو یہاں سے ایک وائر لگانے کے بعد ہم نے جو میگنک کونٹیکٹر ہے اس کی کوائل کے اندر یہاں پہ لگا دینا ہے اے ٹو کے اندر یہاں پہ ہمارے جو کنیکشن نے تقریباً مکمل ہو چکے لیکن یہاں پہ اس کی ہولڈنگ رہتی ہے تو ہولڈنگ کو لگانے کا مقصد ہے جب ہمارا کونٹیکٹر ہم ایک دبانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا کونٹیکٹر ہے وہ چلتا رہتا ہے تو وہ کام جو ہماری ہولڈنگ کرتی ہے وہ لگانا ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بغیر اس کے ہم اس کو ہولڈ نہیں کروا سکتے جب ہم اس کو پریس کر کے رکھیں گے تب تک ہمارا کونٹیکٹر چلے گا ورنہ یہ بند ہو جائے گا ہولڈنگ جو ہے یہ ان دونوں کے درمیان میں لگتی ہے ہمارا جو سوچھ بٹن اور آہان ڈیس کے درمیان میں جو ہوتی ہے ہماری یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ کہیں سے بھی اس کو لگا کے میں جو بلیک محر ہے نیوٹل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور باقی یہ جو کلر والہ ہے جتنی بھی یہ ہم فیس بائر کے لیے یوز کر رہیں آجھا ہے یہ جو ہوتی ہے اپنی ہولڈنگ ہوتی ہے اس کو کونٹیکٹر جو ہوتا ہے ہمارا یہ والا اس کے یہاں پہ دونوں سائٹ پہ ہے یار کندکٹر کے ایک سائٹ پہ دو دو پوائنٹ ہوتے ہیں اور ہؤپر subscribers میں اپنے اوپر مینشن ہوتا ہے اوپر و فالا ویلے ویلے گورفتم ہوتا ہے تو بعض جسکے ی اولٹ ہوتے ہیں نیچے ویلے جو اوپر وو پن ہوتا ہے تو اس کا اوپر بھلا بھلا کلوز ہے تو ہمیں نوملی جو اوپن ہے وہ یوز کرنا ہے نیچے ویلے آپ دیکھ لیجئے گا جہاں پہ نورملی اوپن لکھا ہوا وہ اپنے حولڈنگ کے لیے اپنے جو ٹرمینال یوز کرنا ہے تو یہی ویر ہمیں آوٹپٹ کی شکل میں یہاں سے ملے گی دوسری سائٹ سے تو یہاں سے لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ جہاں پہ پہلے فیس بائر کو لگایا ہے گرین پوش بٹن سے نکالنے کے بعد وہاں پہ ہم اس کو لگا دینا ہے تو اس طرح ہماری جو ہولڈنگ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے جو کنیکشن ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ نیوٹل وائر ہے جو ہمارا نائنٹی فائی والا آور لوڈ کرنے کے بعد ہمارا جو فیس ہے وہ ریڈ پوش بٹن کے نورمالی کلوز پوائنٹ کے اندر آ گیا اور یہاں سے آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو گرین پوش بٹن کے نورمالی اوپن پوائنٹ کے اندر لگایا یہاں سے ہوتا ہوا ہمارا یہی فیس ہمارا کنٹیکٹر کی دوسری جو ٹرمینل ہے اے ٹو اس کے اندر ہم نے اس کو لگا دیا اس کے بعد جو ہولڈنگ ہولڈنگ ہماری یہاں پہ لگتی ہے سینٹر میں ریڈ اور گرین پوش بٹن کے سینٹر میں آپ کہیں سے بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں سے لگانے کے بعد یہ والی جو بلو وائر ہے یہاں پہ ہمارا جو کنٹیکٹر ہے اس کے نورمالی اوپن پوائنٹ کے اندر سے ہوتی ہوئی یہاں پہ اس کی کوئیل کے اندر یہاں پہ کامل کر دینا جہاں پہ ہم نے پہلے گرین پوش بٹن سے ایک وائر لگائی تھی تو یہ ہمارے جو یہاں پہ کنیکشن ہے یہ مکمل ہو جکے ابھی میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ دو وائر ہیں بلیک اور ٹیٹ جہاں ہم نے مین لگائی تھی تو یہاں پہ ہم اس کو سپلائی دیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کس طرح سے اوور لوڈ یہ ورک کرتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ جیسے گرین پوش بٹن پرس کریں گے تو ہمارے جو کنٹیکٹر ہے یہاں پہ یہ آن ہو چکا ہے اب یہاں پہ جو سپلائی ہوگی ہماری آؤٹپٹ کی شکل میں میں یہاں سے ملے گی اب مثال کے بور پہ یہاں پہ ہم نے موٹر کو لگا دیا اور ہماری جو موٹر ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کو یہاں سے سیٹ کر دیا جتنے وہ امپیر لے رہی ہے تو جیسے ہی وہ امپیر کے کمپیسٹی زیادہ ہوگی موٹر کے فالٹ ہونے کی وجہ سے تو ہماری یہ یہ اوگو لوڈ ہے یہ یہاں سے ٹرپ کرے گی یہ جو آپ کو ریڈ بٹن چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ اوپر ہو جائے گا تو یہ ہماری ٹرپ ہو جائے گی تو میں یہاں پہ اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ کے جیسے میں نے اس کو اوپن کیا ہے تو ہمارا جو کنٹیکٹر ہے یہ آف ہو چکا ہے تو جب ہماری موٹر اوولوڈ ہوتی ہے تو اسی طرح یہ ورک کرتا ہے اب جب تب ہم اس کو نیچے نہیں کریں گے تو ہمارا کنٹیکٹر ہے آن نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں اس کو نیچے کرتا ہوں اس کے بعد جب پریس کروں گا بٹن تو ہمارا کنٹیکٹر ہے یہ آن ہو چکا ہے تو یہ والا جو بٹن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اگر آپ اس کو ادھر سیٹ کر دیتے ہیں تو ہماری جو یہ کنٹیکٹر ہے یہ ڈریکٹ ہو جائے گا اوولوڈ ہماری کام کرنا بند کر دے گی اچھا تو اس کے بعد یہ جو نورمالی اوپن پوائنٹ ہے یہ والے یہ کس لیے ہوتے ہیں یہاں پہ اگر ہم پینل کے اوپر ایک لائٹ لگانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو موٹر جب اوولوڈ ہو تو ہمیں انڈیکٹر مل جائے تو وہ والی جو وائر ہوتی ہے ایک انڈیکٹر کی ایک اپنے ڈریکٹ لگا دنیا ہے ایک اس میں سے گزار کے فیز یہی فیز اگر آپ اس کو یہاں پر کامن کر دیتے ہیں تو یہاں سے نکال کے آپ انڈیکٹر کو لگا دیتے ہیں تو جب آپ کی موٹر جو ٹرپ ہوگی تو یہاں سے یہ لائٹ اپنا ایڈیکٹر کو کرنڈ ملے گی اور جو لائٹ آن ہو جائے گی موٹر ہماری بند ہو جائے گی لیکن لائٹ ہماری آن ہو جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا ہماری جو موٹر آن ہو چکی ہے تو یہ ایک دوسرے کے مقالف ہوتے ہیں تو جب یہ آن ہو جاتے ہیں اور نارمل حالت میں یہ کلوز ہوتے ہیں اور یہ دو پوائنٹ جو اوپن ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ ٹک ٹوک پہ دیکھ رہے ہیں تو آئی ڈی کو فالو کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ